نمشکر دوستو آج ہے اٹھارہ اگست اور سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل رویل ایم پی میں یہاں پر آپ سنتے ہیں مد پردیس کی سبھی مہتپور خبریں آج کی خبروں کی شروعات کرتے ہیں سرکیوں سے رام مندر پر سندھیا نے کہا کانگریس کو خود نہیں پتا ان کے نیتاؤں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا مد پردیس میں بڑھا رہا ہے اسکول فیس کو لے کر بباد اسکول سنچالکوں نے کہا اسکول بند کرنے کی نوبت آگئی ہے ابھی بابک کو اککیس اگست تک ٹیوسن سولک فیس بھرنا ہی ہوگا بھوپال میں ہندو اتصاب سمیتی سرکار کے خلاب کہا سارجانک روپ سے گنیت اتصاب پر پرتیون لگانا سہن نہیں ہوگا ادھر اچتم نیالے نے نیٹ اور جیئی پرکچہ استقیت کرنے سمبندی ایچی کا خارج کی جیئی کی پرکچہ ایک سے چھ ستمبر تک اور نیٹ کی پرکچہ تیرہ ستمبر کو ہی ہوگی اب چلتے ہیں خبروں پر بستار سے پہلی خبر ہے جوتیراد سندیا کو لے کر جوتیراد سندیا نے کہا کہ کانگریس کو خود نہیں پتا ان کے نیتاؤں نے کیا کیا ہے بابری مسجد کے تعلق کھلوانے پر کملنات اور سسی ثرور کے دعوے الگ الگ ہیں بھاچپاہ میں سامل ہونے کے بعد راج سبہ سانسا جوتیراد سندیا پہلی بار ان دور آئے سندیا نے رام مندر مدے پر کہا کہ آپ کانگریس سے سوال پوچھئے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد کے انہوں نے تعلق کھلوائے دوسری طرف کانگریس نے تا سسی طرور کہہ رہے ہیں کہ تعلق انہوں نے نہیں کھلوائے کانگریس اپنے آپ میں ہی علج رہی ہے کانگریسیوں کو خود ہی نہیں پتا کہ ان کے نیتاؤں نے کیا 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 نہیں کیا سندیا نے کہا کہ پندرہ مہینے کی کانگریس سرکار میں جو بھرشتہ چار اور بادہ خلافی میں نے دیکھی ایسی استطیق راج نیتک جیون میں پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی ہمارے سانتیوں نے ایتحاسک نرنے لیتے ہوئے اتحاس چاری اور دوگلی سرکار کے خلاف استیفہ دیا میں نے اور سانتیوں نے نرین موڈی کے نیترت میں بھاچپا کی صدرستہ لی نرین موڈی، امیت سا اور جے پی نڈا، تیرمورتی کے نیترت میں بھارت کا بکاس سنسچت ہے دیس کی اکھنڈتا اور ایکتا ان کے ہاتھوں میں سرکچت ہے سندیا نے کہا کہ پورو کی کملنا سرکار میں میں نے بار بار جنتا کی آواج کو اٹھایا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی آنے والے اچنام میں جنتا انہیں سبق سکھائے گی کرسی جانے کی وجہ سے کانگریس چھٹ پٹا رہی ہے میں چاہتے ہیں کہ کیسے بھی ہو کرسی انہیں مل جائے سندیا نے کہا ستے پریسان ہو سکتا ہے لیکن پراجت نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ ہم کیول جنتا کے بسواس پر کھرا اترنا چاہتے ہیں میں جن سبق تھا ہوں اور رہوں گا کانگریس کے نجی حملوں کو لے کر انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی اپیکچہ نہیں ہے میری دادی نے ستے کا راستہ اپنایا تھا پتا جی نے ستے کا جھنڈا اٹھایا اسی کے انروپ میں نے بھی ستے کا جھنڈا اٹھایا میں کانگریس کے نتاؤں کا نہیں بلکہ کیول جنتا کے سوالوں کا جواب دوں گا ادھر اجین میں گھائل ہونے سے بھی بچ گئے جوتراز سندیا اجین میں مہاکال کی سواری میں سامل ہونے کے بعد جوتراز سندیا ایک حادثے میں گھائل ہونے سے بچ گئے حرام گھاٹ کے اوپر رانا جی کی چھتری پر جاتے سمیں جگھٹنا ہوئی سرکچہ کرمیوں اور سمرتکوں کے بیچ دھکا مکی ہونے سے سیڑھیوں کی ایک طرف کی سیمنٹ کی ریلنگ گر گئی اچھی بات یہ رہی کہ اس میں کوئی بھی گھائل نہیں ہوا بابا مہاکال کی ساہی سواری کب پوجن کرنے پہنچے جوتراز سندیا رانا جی کی چھتری سے رام گھاٹ کی اور جانے لگے سیڑھیوں سے اترتے سمیں ایک سرکچہ کرمی نے دھکا مکی ہونے پر ریلنگ پر ہاتھ رکھ دیا پہلے سے ہی ہل رہی ریلنگ یہ بار سہ نہیں پائی اور بھر بھرا کر جمین پر گر گئی مد پردیس میں اسکول سکچہ میں فیس کا بیبات چل رہا ہے مد پردیس میں اسکول سنچارکوں نے اب ساپ ساپ کہہ دیا ہے اگر بچوں کے ابھی باوق اکیس اگست تک فیس نہیں بڑھتے تو اسکول بند کرنے کی نوبت آ جائے گی اب تک صرف بیس پرسین بچوں کی ہی ٹیوسن فیس آئی ہے جبکہ ساٹھ پرسین بچوں کی طرف سے تو ایک روپے تک اسکول کو نہیں دیا گیا ایسے میں ابنیجی اسکول سنچارکوں کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا ہے یہ بات سومبار کو بھوپال میں آئیوجیت فریش وارتہ میں سہہودیا گروپ آب سی بی ایس سی اسکول بھوپال کے پدھردکاریوں نے کہی سنستہ کے وائس پریزیڈنٹ مینیرہ ایمودی نے بتایا کہ پردیس سرکان نے فیس ماب جنسی کوئی چھوٹ ابھی باوقوں کو نہیں دی ہے سرکار ساپ کر چکی ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران ٹیوسن فیس دینی ہوگی ابھی تک کیول بیس پرسین چھاتروں کے پریجنوں نے ہی ٹیوسن فیس دی ہے جبکہ چالیس پرسین بچوں کی ایک ہی قسط ملی ہے قریب ساٹھ پرسین پریجنوں نے مہا پانچ مہا میں ایک روپیتہ کے سکول کو نہیں دیا سکول کے نبی پرسین سٹوڈنٹ آنلائن کلاسز اٹینڈنٹ کر رہے ہیں اسکول میں سبھی کام پہلے کی طرح چل رہے ہیں کیبل سکچک اسکول نہیں آتے فیس سمبندی معاملہ اچھنیالہ میں ابھی لمبت ہے اکیس سنوائی چوبیس اگست کو ہے ان کا جو فیصلہ آئے گا وہے مانے ہوگا موڈی نے کہا کہ سبھی پالک جنہوں نے ابھی تک سکچن سلک کا بھکتا نہیں کیا بے اٹھارہ اگست تک اسے انیوار روپ سے بھر دیں اٹھارہ اگست کے بعد تیو سن فیس کے ساتھ لیٹ فیس بھی جڑ جائے گی یہ بھی کیبل اکیس اگست تک ہی بڑی جات سکے گی اس کے بعد اکیس اگست تک اگر تیو سن فیس نہیں آتی تو بھر دھیالے بند ہو جائیں گے اگلی خبر ہے سرکار اور ہندو اتصاب سمیتی کے بروت کو لے کر راجدھانی بھوپال میں ساپ جانے گروپ سے کارکرموں پر پرتیبند کو لے کر اب بروت شروع ہو گئے ہیں ایسے میں گھنے ست سب کارکرم پر روک لے کر سری ہندو اتصاب سمیتی بھی سرکار کے خلاف آ گئی ہے اس سممند میں سمیتی سومبار کو مخمندری سیورا سنگھ چوہان کو ایک گیاپن دے کر کارکرموں کی انومتی دیے جانے کی مانگ کرے گی سمیتی کے کہلاز بیگوانی نے بتایا کہ مد پردیس آسندوارہ آگامی گھنے ست سب پرکو سارجونگ روپ سے منائے جانے پر پرتیبند لگایا گیا ہے دسکوں سے پرمپرگت طریقے سے منائے جانے والے گنسو سب پر پرتیبند لگا کر ہماری آستہ پر پریہار کیا گیا ہے ہندو سماج سے سہن نہیں کرے گا اس پرتیبند کے خلاف ہندو اتصاب سمیتی بھوپال سومبار کو مخمندری نواز پہنچ کر سی ایم سے ملاقات کر اپنی بات رکھیں گے اس کے ساتھی ایک لکھت گیاپن بھی دیا جائے گا ادھر اب سنسکرتی بچاؤ منچ بھی پرتیبند لگا چکے ہیں اس کے بعد جلہ اسطر پر کلیکٹر نے اس کے عادث جاری کر دیئے پولس پرساسن اپنے اسطر پر ڈی جے ٹینڈ سنچالکوں کے ساتھ مورتی کاروں اور آئو جن سمیتیوں سے بیٹک کر انہیں ساڑ جانے کائکرم نہ تو کرنے اور نہ ہی ان میں سامل ہونے کے لئے سپت پتر بھروا رہے ہیں کوئی بھی دھارمکار تیوار کا آئو جن ساڑ جانے کے اسطروں پر نہیں کیا جائے گا نہ ہی کوئی دھارمک جلوس یا ریلی نکالی جائے گی اچھتم نیالے نے کوبیڈ نائنٹین سنکرمن کو دیکھتے ہوئے راج پاترتہ پربیس پرکچھا نیٹ اور سنیوکت پربیس پرکچھا جے ای ای کو استقیت کرنے سمبندی یاچی کا آج خارج کر دی نیالے نے کہا کہ چھاتروں کے بھبس کو بہت سمیہ تک ادھر میں لٹکائے نہیں رکھا جا سکتا انجینرنگ پربیس پرکچھا نردہارت کائکرم کے انسار ایک ستمبر سے چھ ستمبر کے بیچ اور میڈیکل پربیس پرکچھا تیرہ ستمبر کو آجت کرائی جائے گی نیائے مورتی ارون مشرا نیائے مورتی وی آر گوئی اور نیائے مورتی کرشن مراری کی پیٹھنے بہنے راجیوں کے گیارہ امیدوں وارد دوارہ ان پربیس پرکچھاں کو استقیت کرنے سمبندی یارچیکاؤں کی سنبائی کرتے ہوئے کہا کہ سبھی سابدھانیوں کا پالن کرتے ہوئے جیون کو آگے بڑایا جانا چاہیے پردیس میں کورونا سنکرمتوں کی سنکھیا چھالیس ہزار کو پار کر گئی ان میں سے ابھی تک لگ بگ پہتیس ہزار لوگ سوست ہو چکے ہیں راجدھانی بھوپال میں ایک سو تیس نئے مریج ملنے کے بعد سنکرمتوں کا آنکڑا آٹھ ہزار کے پار پہنچ گیا ان میں سے چھہ ہزار نو سو لوگ لگ بگ سوست ہو چکے ہیں اجین جلے میں کورونا کے انیس نئے معاملے سامنے آنے کے بعد سنکرمتوں کی شنکھیا ایک ہزار چار سو انتیس تک پہنچ گئی ان میں سے ایک ہزار اکسو اٹھتر مریج سوست ہو کر گھر بھی لوٹ چکے ہیں پردان منتی نریند موڈی انہیں اس مہینے تیس تاریخ کو آقاس بانی سے من کی بات کائکرم میں اپنے بچار ساجہ کریں گے اس ماسک ریڈیو کائکرم کی اڑسٹ بھی کڑی ہوگی سری موڈی نے من کی بات کائکرم کے لئے لوگوں سے سجاب اور سندیس دینے کو کہا تھا سروتہ فون نمبر ایک سو اسی جیرو گیارہ سات آٹھ جیرو جیرو پر فون کر اپنے سندیس ریکارڈ کرا سکتے ہیں نمو ایب فورم یا مائی جیو بھی پر بھی سجاب اور سندیس بھیجے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ انیس بائیس نمبر پر بھی مشڈ کال دے کر ایس ایم ایس پر ملے انکس لنک سے سیدھے سجاب بھیج سکتے ہیں پیڑیس کے کئی حصوں میں بارس کا دور جاری ہے راجدھانی بھوپال سہیت کئی جلوں میں رکھ رکھ کر بارس ہو رہی ہے موسم بیواغ نے کل سیونی منڈلا بالا گھاٹ انوپر اور ڈینڈوری جلوں میں بھاری بارس جبکی دمو جول پر چھنوڑا راجگڑ گناہ ہردہ بیتول دیباس کھنڈوہ اور سیور میں کہیں گئیں تیج بارس و گرد چمک کے ساتھ بارس کی سمباب نہ جتائی سیڈول جلے میں اسٹیتی بانڈ ساگر باندھ کے آج کل چھے گیٹ لگاتار بارس کے چلتے کھول دیے گئے مڈلا جلے میں بھاری بارس کے چلتے ندی نالے اوفان پر آنے سے جن جیبن پروابط ہوا مہین جلے کے کئی گھاموں کا سمپرک ٹوٹ گیا ہے تو یہ تھیں آج کی خبریں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو نیوز پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پلیس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے کل ملتے ہیں دھنیواد